خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر سو بار مودودی دعائیں دے رہی ہے ملت بیدار مودودی خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر سو بار مودودی دعائیں دے رہی ہے ملت بیدار مودودی بہت سودو زیان کا فرق سمجھاتی رہی دنیا بہت سودو زیان کا فرق سمجھاتی رہی دنیا مگر حق کے لیے چھوڑائے سب گھر بار مودودی خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر سو بار مودودی دعائیں دے رہی ہے ملت بیدار مودودی کوئی بھی واسطہ دنیا پرستی سے نہیں رکھا کوئی بھی واسطہ دنیا پرستی سے نہیں رکھا یقینِ لذتِ اقبا سے تھے سرشار مودودی خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر سو بار مودودی دعائیں دے رہی ہے ملت بیدار مودودی ستم اپنوں کے ہی کم تھے نہ غیروں کی جفا کم تھی مگر کیا ظرف تھا سب کے رہے غم خار مودودی مگر کیا ظرف تھا سب کے رہے غم خار مودودی کسی بھی ظالم و جابر کو خاطر میں نہیں لائے شجاعت کے عظیمت کے رہے مینار مودودی شجاعت کے عظیمت کے رہے مینار مودودی عجم میں عجم میں رہے کے دنیایں عرب کے دل میں بستے تھے ملا تھا آپ کو وہ دل ربا کردار مودودی ملا تھا آپ کو وہ دل ربا کردار مودودی خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر سو بار مودودی دعائیں دے رہی ہے ملت بیدار مودودی پناہیں ڈھونڈتے ہیں ماسکو واشنگ ٹن دونوں کہ ان پر کر گئے وہ فکر کی یلغار مودودی کہ ان پر کر گئے وہ فکر کی یلغار مودودی ہے ایک دنیا منور آپ کے افکار عالی سے ہے ایک دنیا منور آپ کے افکار عالی سے ہے ایک دنیا منور آپ کے افکار عالی سے ہے ایک دنیا منور آپ کے افکار عالی سے کہ ذروں کو وہاں کر دیا فنکار مودودی دعائیں دے رہی ہے ملت بیدار مودودی خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر سو بار مودودی دعائیں دے رہی ہے ملت بیدار مودودی اور دین کے اس پیغام کو اور اس فکر کو مولانا سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تحریروں کے ذریعے اپنے قلم کے ذریعے دوبارہ زندہ کیا اور اس خطہ زمین کے اوپر کے جس کو ہم برسغیر کہتے ہیں یہاں ایک اسلامی تحریک کی بنیاد دالی آج مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں ان کی وہ فکر موجود ہے ان کے وہ نظریات موجود ہیں ان کی وہ تصانیف موجود ہیں جس میں ان کا فکر اور فلسفہ موجود ہے اور اسلامی جمعیت طلبہ اور جماعت اسلامی پاکستان اور جماعت اسلامی کے نام سے وہ اسلامی تحریک اس دنیا کے اندر اور اس خطے کے اوپر موجود ہے کہ جو اسی فکر اور فلسفہ اور اسی مشن مقصد اور نظبالین کے اوپر کام کے ہمزن ہے یہاں فائیو اے زیلدار پارک اچھرا جو مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی رہائشگاہ تھی اس جگہ پر مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے ورساسی کی مرضی اور خواہش کے مطابق اسلامی جمعیت طلبہ نے اس سید مودودی رحمت اللہ علیہ اکیڈمی کے قیام کا فیصلہ کیا اور اس اکیڈمی کے پروجیکٹ میں ایک لائیبیری بھی شامل تھی جس لائیبیری کا آج افتتاہ ہو رہا ہے اور اس لائیبیری کی افتتاہ کی مناسبت سے ہی اس تقریب کو منقد کیا گیا ہے ہم اپنی اس تقریب کو آگے پڑھاتے ہیں میں آپ تمام مہمانان کا طالب علموں کا مشکور ہوں کہ آپ ہماری اس دعوت پر اس تقریب میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں میں اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظرم اعلی محمد زبیر صفدر بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور افتتائی خطاب کریں محمد زبیر صفدر بھائی ناظرم اعلی اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان محترم جناب سید منور حسن صاحب امیر جماعت اسلام پاکستان اور قائدین تحریک اسلامی اور میرے عزیز کارکنان اسلامی جمعیت طلبہ اور تحریک اسلامی کے کارکنان السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ پشتے طویل عرصے سے مولانا رحمت اللہ کے گھر میں علمی سرگرمیوں کے حوالے سے ایک رونک کی بحالی کا جو خواب بہت سارے افراد دیکھ رہے تھے اللہ رب العزت نے اس وقت اسلامی جمعیت طلبہ اور جماعت اسلامی کے ایک فکر کے نتیجے میں ایک یہاں پر اکیڈمی کے قیام کا سلسلہ شروع کیا جو آج اپنے پہلے مرحلے میں ایک کتب خانے کے طور پر مولانا رحمت اللہ کے گھر میں جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے اور ہمیں خوش ہی اس بات کی ہے کہ یہ لمحات جہاں اسلامی جمعیت طلبہ میں ہمارے لیے ویسے ہی یادگار لمحات ہوتے ہیں وہاں پر یہ وہ گھر کے جہاں بہت زیادہ علمی کام کیا گیا اسلام کو بطور نظام معاشرے میں پیش کیا گیا خود مولانا رحمت اللہ سے مختلف طبقہ ہے فکر کے افراد نے اس جگہ پر آ کر ملاقات کی اور وہ تحریک کے جو اس پورے برے صغیر میں شروع کی گئی اس تحریک کو ایک منظم انداز میں ایک سٹرکچر دینے کے لیے اس جگہ پر کام کیا گیا اور ماضی کی بہت سارے واقعات اور بہت سارے قصے کہ جو پانچ اے زیلدار کی کتاب میں بھی ہمیں ملتے ہیں اور اپنے بزرگوں سے بھی ہم سنتے ہیں کہ یہاں پر افراد کا ایک آنے کا سلسلہ ہوتا تھا علم کا ایک سلسلہ ہوتا تھا تدریس کا ایک معاملہ ہوتا تھا اور انہی باغیچے کے اندر اسی لون میں اسی میدان کے اندر بہت سارے افراد مولانا رحمت اللہ سے براہ راست فیضیاب بھی ہوتے تھے اسی منظر کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اسی تحریک کو کہ جو یقیناً اس وقت پاکستان سمیت دنیا کے بہت سارے علاقوں میں آج بھی موجود ہے لیکن اس مرکز سے ایک بار پھر علم کی سلسلے کو دوبارہ شروع کرنے کا وہ خواب جو دیکھا گیا وہ آج اپنے کسی نہ کسی صورت پایا تکمیل پہنچ رہا ہے میں اس موقع پر ان تمام افراد کو کہ جنہوں نے اس کام کے لیے محنت کی جنہوں نے تیاری کی اس کام کے سلسلے میں اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ تعاون کیا ان کا بھی شکر گزار ہوں اور کارکنان تحریک اسلامی سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس سلسلے کو مزید تقویت دینے کے لیے اس کو دوام دینے کے لیے اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ بھی تعاون کریں ابھی سید ابو العلہ مودودی رحمت اللہ آکیڈمی کا پہلا مرحلہ ایک کتب خانے کے طور پر ہے جس میں ہم نے یہاں پر اصری تعلیم سے وابستہ کتابیں بھی رکھی ہیں اور اسلامی لٹریچر کا ایک بہت بڑا زخیرہ جو خود مولانا رحمت اللہ کے قلم سے لکھا گیا اس کو بھی یہاں پر کتابوں کی صورت میں جمع کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ آن لائن لائبریری کا ایک سلسلہ بھی ہے جس کا آج افتتہ کیا جائے گا جس میں آپ دنیا کے مختلف کتب خانوں پر اگر آپ یہاں پر آتے ہیں تو آپ کو یہاں پر رسائی دی جائے گی آپ کو یہاں پر اپنا اکاؤنٹ بنانا ہوگا اور اس کے نتیجے میں یہاں پر بیٹھ کر آپ اس سید ابو العلہ مودودی رحمت اللہ علیہ اکیڈمی کے اکاؤنٹ سے دنیا کے اہم کتب خانوں تک جو ہے وہ آن لائن رسائی بھی جو ہے وہ آپ حاصل کر سکیں گے اس سے پہلے مرحلے پر یہ دو پروجیکٹس ہیں اور دس ہزار سے زائد کتب جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں جس میں زیادہ تر طلبہ کے جو علم سے یونیورسٹی سے اور کالوجی سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی میمبرشپ بھی جو ہے اس کا بھی سلسلہ یہاں پر بنے گا اس کے بعد دوسرے مرحلے پر انشاءاللہ سید مودودی اکیڈمی کے کورسز کا ہم آغاز کریں گے جو اس کے اوپر والے حصے میں ہیں اور یہاں پر ہم طلبہ کے لیے اور اطراف کے عراقے کے افراد کے لیے جو براہ راست اس سے فیضیاب ہو سکیں گے اس گھر سے ان کے لیے ایک سلسلہ شروع ہوگا جس میں سات روزہ کورس ہے پندرہ روزہ کورس ہے اقامتی کورس کا ایک سلسلہ شروع ہوگا ایک ماہ پر بھی مشتمل ہوگا ان کی رہائش کا بھی احتمام کیا جائے گا اور ہمارے پروجیکٹ میں انشاءاللہ یہ آئندہ چند مہینوں کے اندر جو ہے وہ اس کے سلسلے کو بھی ہم شروع کر دیں گے اور تیسرے محلے پر انشاءاللہ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی تو مولانا رحمت اللہ کے زیر استعمال جو اشیاء رہی جو سامان رہا اس کو بھی ہم لے کر کے یہاں پر میوزیم کا ایک سلسلہ وہ شروع کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں پر آئیں اور مولانا نے جو چیزیں استعمال کی اس کو بھی دیکھ سکیں اصل مقصود جو ہے وہ مولانا رحمت اللہ کے نام کے ذریعے اور ان کی کتابوں کے ذریعے اور اس کے علم کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو اپنے قریب کرنا اور اس قربت کے نتیجے میں ان کے ذہنوں میں ماضی کی اس پوری تحریک کو جو شاید ہم برائرانس مولانا رحمت اللہ کے دست شفقت کے طور پر نہیں دیکھ سکے اس تاریخ کے سلسلے کو زندہ رکھنا تابیندہ رکھنا اور نوجوانوں کے ذریعے زندہ رکھنا تاکہ مولانا کا جو کارہائے نمائیہ اسلامی جمعیت طلبہ کی صورت میں آج پوری دنیا کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے اس کو اسی تحریک کے ذریعے انہی طلبہ کے ذریعے جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکے میں ایک بار پھر اپنے تمام معزز مہمانان کا بہت مشکور ہوں شکر گزار ہوں اور غرصہ ان کی بچے ان کی اولاد ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ بہت بھرپور تعاون کیا اور امید ہے کہ یہ سلسلہ اور تعاون آئندہ بھی جاری رہے گا اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اسے ہمارے لئے توشہ آخرت بنا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میں اب گزارش کروں گا حافظ سلمان بڑھ صاحب سے جو جمعہ اسلامی لاہور کے نائب امیر ہیں ان کا بھی تعاون مولانا کے برسہ کے علاوہ اس اکیڈمی کے قیام کے حوالے سے وقتاً فوقتاً رہا وہ اس موقع پر موجود ہیں تو وہ بھی یہاں حاضرین مجلس سے مختصرین مختصرین خطاب کروائے خط مخاطب ہوں حافظ سلمان بڑھ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم امیر جماعت محترم نازم اعلا محترم عمر فاروق بھائی محترم محمد فاروق بھائی قائدین جماعت اسلامی ذمہ داران اسلامی جمعہ طلبہ اور میرے انتہائی عزیز نوجوان ساتھی و دوست و عزیزو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اس مقام پر مولانا مودودی علیہ الرحمت کے قدموں میں بیٹھ کر بہت گفتگویں کی بھی ہیں اور سنی بھی ہیں لیکن مولانا کی غیر موجودگی میں یہاں پر بات کرنا ہمیشہ میرے لئے مشکل رہا ہے میں نے کہا تھا بھائی کو کہ محترم میرے جماعت کی تقریر کرائیں میں شاید بہت جذباتی آدمی ہوں یہاں حاضر ہوتے ہی مولانا کی بہت ساری یادیں میرے دل و دماغ میں تازہ ہو جاتی ہیں ایک فلم کی طرح میں نے مولانا مودودی کو پہلی مرتبہ انیس سو باسٹھ میں دیکھا جب میں چھ سال کا بچہ تھا اور آخری بار انیس سوناسی میں اسی جگہ سے مولانا کو ہم نے اپنے کاندوں پر اٹھا کر آخری سفر پر بھیجا یہ پانچے زیلدار پارک ہمیشہ سے لوگوں کے لئے روشتی کا منار رہا ہے یہاں میں نے پولیس کے لوگوں کے ناپاک قدم بھی آتے ہوئے دیکھے ہیں اور بڑے بڑے جابروں کو محاورتاً کہہ رہا ہوں سید کے قدموں پر جگہ ہوا بھی دیکھا میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح مولانا نے ایک فکر چھوڑی ہے اور تحریروں کا ایک وسیع امبار ترکے میں چھوڑا ہے جماعت اسلامی اور اسلامی جمع تلبہ بھی مولانا مودودی کا ترکہ ہے اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اسلامی جمع تلبہ نے اس روشنی کے منار کو بڑے عرصے کے بعد سے پھر روشن کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کا ارادہ کیا ہے اور تحریر اسلامی کی قیادت کے مشورے کے ساتھ یہاں پر پروجیکس کو آگے بڑھانے کی بات کی ہے انشاءاللہ مولانا مودودی کے الفاظ میں انیس سو اٹھتر کے یوم تاسیز پر آپ نے فرمایا تھا کہ اسلامی جمع تلبہ ایک پودہ لگا تھا انیس سو سنتالیس میں اور آج میں اتمنان سے رخصت ہوں گا اس دنیا سے کہ اسلامی جمع تلبہ ایک تناور ترخت بن چکا ہے اور اگلے سال وہ واقعی رخصت ہو گئے اسلامی جمع تلبہ کو ہی یہ سزاوار ہے اسی کو زیب دیتا ہے کہ اس روشنی کے منار کو روشن رکھے میں اپنے بھائیوں عمر فاروق صاحب محمد فاروق صاحب خالد فاروق صاحب اور اپنی تینوں بہنوں کا یقیناً یہ نسلیں شکر گزار ہوں گی کہ انہوں نے اس کو اس کام کے لئے وقف کیا اور جب یہ کام جو جس طرح جمعیت ایک چھوٹا سا پودا تناور درخت بنا تھا یہ چھوٹا سا آغاز انشاءاللہ روشنی کو اس گھر سے پھیلانے کا باعث بنے گا اور روشنی کی وہ جو شمع پچھلے چند سالوں میں بجی ہوئی تھی اس کی روشنی تیز تر اور کامیاب تر ہوگی انشاءاللہ بہت شکریہ میں گزارش کروں گا ہمی جماعت اسلامی لاہور سابق ناظر میں اسلامی جنرل تعلیم پاکستان محترم امیر العظیم صاحب سے کہ وہ آئیں اور شرکائے مجلس سے مخاطب ہوں محترم امیر العظیم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم امیر جماعت مہمانان گرامی اور عزیز بھائیوں اور ساتھیوں پانچ اے زیلدار پارک اس نے اس گھر کے درو دیوار میں رہنے والوں کو جتنی آفیت کی زندگی دی ہوگی اس سے کہیں زیادہ لاکھوں لوگوں کو آفیت کی زندگی سے واقف کروایا یہ ایک ایسی مادر علمی جس نے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو بصیرت عطا کی یہ ایک ایسی تجربہ گا ایک ایسی لیب جہاں سے دنیا بھر میں تنظیمیں اور تحریکیں برپا ہوئیں دنیا بھر کو ایسی تنظیمیں اور تحریکیں عطا کی گئیں جو آج بھی اور انشاءاللہ والعزیز رہتی دنیا تک اس دنیا میں انقلابی نتائج پیدا کرتی رہیں گے یہ کیسی نعمت ہے جسے بجا طور پہ اللہ کی نشانیوں میں شامل کیا جا سکتا ہے جہاں پہنچ کر صرف اتمنان کی اور شکون کی ہی نہیں بلکہ قرآن کے لفظ سکینت کی لہریں انسان کے دل و دماغ کو اپنا محیط کر لیتی ہے اس کا احاطہ کر لیتی ہے اللہ تعالیٰ سید ابو العالی محدودی کے درجات بلند فرمائے اور یقیناً مسلسل بلند ہو رہے ہوں وہ صدقہ جاریہ جو دنیا کے گوشے گوشے میں آج ان کی تعلیمات کی بدالت جاری اور ساری ہے یہ اس نئی تاریخ کے اندر اپنی مثال آپ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمعیتِ طلبہ مولانا محدودی کے کارناموں میں ایک عظیم کارنامہ ہے اور خود مولانا کو اس کارنامے پر ہمیشہ فخر رہا ہے اور دنیا نے دیکھا ہے کہ اس جمعیت کی بدالت اس پاکستان کو کتنے فتنوں سے نجات ملی ہے کتنی آزمائشوں اور چیلنجز سے ہم بچ سکے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آنے والے چیلنجز کا مقابلہ بھی اسلامی جمعیتِ طلبہ بجا طور پر کرنے کی اہلیت رکھتی ہے اور ایک نیک اور کار خیر کا آغاز آج یہاں پر اس مختصر سی تقریب کے اندر ہوا ہے لیکن آنے والے دنوں میں اس کے انمٹ نقوش مسلسل پھیلتے رہیں گے بڑھتے رہیں گے مبارک بات ہے اسلامی جمعیتِ طلبہ کے لئے بہت بہت شکریہ بزاک اللہ خیر امیر العظیم صاحب آپ سے مخاطب تھے اب میں گزارش کروں گا ادارہ معرفہ اسلامی لاہور کے ڈائریکٹر محترم حافظ محمد عدریس صاحب سے کہ وہ آئیں اور شرک آئیں مجلس سے مخاطب ہوں حافظ محمد عدریس صاحب الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلى رسوله الكریم وعلى آلہ وصحابہ اجمعی واجب الہترام امیر جماعتِ اسلامی پاکستان وارثِ سید مودودی جناب سید منوبر حسن صاحب برادرِ گرامِ قدر جناب عمر فاروق صاحب مودودی برادرِ عزیز جناب محمد فاروق صاحب مودودی ناظمی علیہ السلام جمعیتِ طلبہ عزیزم زبیر صفدر صاحب قائدینِ محترم دوستو بھائیو اور عزیزو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا مودودی رحمت اللہ کے بارے میں آپ سب جنہوں نے ان کو دیکھا اور جنہوں نے نہیں دیکھا مگر ان کو پڑھا کہ دلوں میں اور ذہنوں میں ایک بہت وسیع معلومات کا عقیدت کا محبت کا دعاوں کا ایک زخیرہ ہے مولانا مودودی رحمت اللہ کے بارے میں اس محصر وقت میں کچھ کہا نہیں جا سکتا میں پہلی مرتبہ یہاں آٹھویں جماعت کے طالب علم کے حیثیت سے حاضر ہوا تھا کوئی حیثیت نہیں تھی کوئی تعرف نہیں تھا کچھ نہیں تھا اور گاؤں سے آیا تھا لیکن یہاں اس مجلس میں جب مولانا فارغ ہوئے اور اُس کر ہی در آ رہے تھے میں نے آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا تو مولانا نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور وہ نقش جو تھا صرف ان کا یہ سوال اس نے بتایا کہ عظیم لوگ واقعی ہر لحاظ سے عظیم ہوتے ہیں مولانا مبدوی رحمت اللہ علیہ سے بارہا ملاقاتیں ہوئیں لیکن تین مرتبہ انہوں نے خود مجھے مولانا محمد سلطان صاحب کے ذریعے پیغام بھیج کر بلوایا ایک مرتبہ انیس سو انکتر میں جب میں اسلام جمعیت البالہ ہور کا نازم تھا اور سید منزل انارکلی میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے حملہ کیا تھا اور اس میں لڑائی ہوئی تھی اور میں اور صفدر حسن سیدی کی دونوں اس میں زخمی ہوئے تھے اس روز انہوں نے بلایا اور انہوں نے مجھے فرمایا تم نازم اسلامی جمعیت طلبہ ہو اور تمہارا اس طرح زخمی ہو جانا جمعیت کے لیے اور تحریک کے لیے یہ کمدوری کا باعث ہے تمہیں اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو رکھنا چاہیے طویل گفتگو تھی لیکن اس میں یہ خاص طور پر اس کا خلاصہ تھا اور دوسری مرتبہ مولانا رحمت اللہ علیہ نے 1972 میں مجھے طلب فرمایا اور یہ کمرہ جہاں ہم یہ تفیل محمد صاحب بیٹھا کرتے تھے اور سامنے مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہوتے تھے اور بارہا ہم اجازت سے لے کر ان کے پاس جاتے تھے فرمایا کہ اس کمرے میں تم ایک مہینے کے لیے بیٹھو گے اور تفہیم القرآن جلد پنجم کا انڈیکس تیار کرو گے اور پہلے میں تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا کیسے تیار کرنا ہے وہ بھی یادگار لمحات تھے جب مولانا رحمت اللہ علیہ کی شفقت کو دیکھا رحمت اللہ علیہ کو دیکھا اور ایک بالکل معمولی سے آدمی کے لیے مولانا رحمت اللہ علیہ جو دعائیں کرتے تھے وہ بھی اب تک یاد ہیں تیسری مرتبہ مولانا رحمت اللہ علیہ نے مجھے بلوایا یہ 1973 کی بات ہے اور اسی کمرے میں خلیر حمدی صاحب کے ساتھ بیٹھے انہوں نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم کینیاں ایک سال کے لیے چلے جاؤ میں نے کہا جی بہت اچھا تو فرمایا کہ نہیں بہت اچھا نہیں گھر جاؤ پہلے گھر والوں سے مشورہ کرو مشورہ کرنے کے بعد آ کر بتاؤ چنانچہ مولانا کے حکم پر میں پھر کینیاں گیا اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ جس رحابہ سلمان صاحب نے ان کے جنازے کو کندہ دیا میں ان کے جنازے کو کندہ نہ دے سکا وہ لمحات بلا شبا جب ان کی وفات کی خبر یاد کرتا ہوں لیکن ایک اتمنان سا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ اللہ کے دین کے لیے زندگی بھر جیا اور اس نے اپنے پیچھے یہ لوگ چھوڑے آپ لوگوں کو تیار کیا یہ نرسری تیار کی اور الحمدللہ پوری دنیا کے اندر اس کی فکر جو پھیلی ہے اللہ اس کے درجات بہت بلند فرمائے گا اس موقع پر میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ مولانا رحمت اللہ علیہ کی فیملی میں محمد فاروق صاحب عمر فاروق صاحب خالد فاروق صاحب اور ہماری تینوں بہنوں نے اور ان سے بھی پہلے بیگم صاحبہ رحمت اللہ علیہ حالے یہاں پر سید مودودی ٹرسٹ قائم کرنے کے لیے جس انداز میں کوشش کی اور جس انداز میں بھاگ دوڑ کی وہ بہت یادگار ہے اب اسلامی جمعیت طلبہ کے کندوں پر یہ بھاری ذمہ داری آئیے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ مولانا کی امیدوں کے مطابق یہ نوجوان اس ادارے کو ایک حقیقت بنائیں گے جو خواب دیکھا گیا وہ اس کی تعبیر سامنے لائیں گے اور انشاءاللہ سید مودودی رحمت اللہ علیہ کی روح خوش ہوگی جب وہ اپنے اس باغیچے کو پھلتا پھولتا دیکھیں گے اور اپنی فکر کو اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر پھیلتے ہوئے اللہ رب العالمین ان کو سارا یہ منظر دکھائے گا یہ ان کے لئے خوشی کا اتمنان کا باعث ہوگا سید منور حسن صاحب اس وقت ان کے اس سب سے بڑی اور سب سے اہم امانت جماعت اسلامی کے ذمہ دار ہیں بیرے یہ درخواست ہے اپنے تمام عزیزوں سے کہ ہمیشہ جہاں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے لئے مغفرت کی دعا کریں ان کے لئے استقامت کی دعا کریں بڑی بھاری ذمہ داری ہے مشکلات کے اندر چراغ جلانا طفانوں کے اندر اس چراغ کو روشن رکھنا سید مودودی رحمت اللہ علیہ کی اس ان تعلیمات کو ملک اور قوم کے اندر عام کرنا یہ بہت مشکل کام ہے اب ہلٹراسک ہے اور اس کے لئے وہ ہم سب کے تعاون کے بھی اور ہم سب کی دعاوں کے بھی مختاج ہیں میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان قبروں والوں کی قبروں کو نور سے بھر دے ان کے درجات اللہ علیجین میں جنت الفردوس میں بلند سے بلند تر فرماتا رہے ان کے وہ رساک اللہ رب العالمین نجری عظیم عطا فرمائے اور حافظ سلمان صاحب امیر العظیم صاحب اور زبیر صفدر صاحب کو بھی توفیق دے کہ وہ اس پودے کو اس کی آپ یاری کرتے ہوئے باغ بنا دیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین میں اب مزارش کروں گا ہمارے درمیان دو صاحب زیادے مولانا محترم کے موجود ہیں محمد فاروق محدودی صاحب اور عمر فاروق محدودی صاحب میں ابھی ملتمیس ہوں محمد فاروق محدودی صاحب سے کہ وہ اس موقع پر یہاں تشریف لائیں اور شرکائے مجلس سے اپنے خیالات کا اظہار کریں محترم محمد فاروق محدودی صاحب عوض باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس گھر میں میں نے ہوسٹا مالا تھا اور یہاں ایک ایک ایٹ کے ساتھ میری کوئی راہ یاد ہے اور میں نے سوچنا یہاں سیکھاتا اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب ترین آدمی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے ایک ایسے شخص کو آنکھ کھول کے دیکھنے کا موقع دیا جس نے قرآن مجید کو سمجھا اور قرآن مجید کے مطابق جینے کی عملی چطر جہتی اللہ تعالی قرآن مجید میں انسانوں کو تمام انسانوں کو تین طبقات میں تقسیم کرتا ہے سورہ بکرہ کی ابتدائی چند آیات پڑھیں پہلے وہ لوگ جنہوں نے ایمان جو ایمان لائے حدایت پر عمل کیا نیکی کی تلقین کی اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزاری اللہ تعالی انہیں جنت کی نویت سناتا ہے دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اللہ تعالی نے ان کے لئے جہنم بنائی اور تیسرے وہ لوگ جو مو سے کہتے رہے کہ ہم ایمان لائے لیکن ایمان لانے کہ حق عطا نہ کیا ہے ایمان لانے پر پورے نہ ہوتے ان کے لئے جہنم کا بہترین درجہ رکھتی ہے ذرا سوچیں ہم جو مو سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے کیا واقعی ہم ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں بس یہی وہ چیز ہے جو صدیوں سے مسلمانوں کے آگے آکے کھڑی ہو گئی ہے مسلمان اقرار کرتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن ایمان لانے کا کوئی حق عطا نہیں کرتے مولانا مازدی جب زندگی کی ابتدا کر رہے تھے تو ایک فیصلہ کیا تھا کہ وہ قرآن مجید کی خدمت کے لئے اپنی زندگی کو وقف کریں گے اس جذبہ افضل کے تحت جو زندگی انہوں نے گزاری اسے میں نے اپنی خوش کے دمانے سے دیکھا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ قرآن مجید جو مطابق زندگی گزارنے کا حق انہوں نے ادا کیا تھا جماعت اپنگرہ چلتی رہی اور جماعت کے بعد انیس سو پچاس اکاون میں جمعیت بنی اور جمعیت نے پھر جس ہمت اور مستقل مزاجی سے اس کام میں ان کا ساتھ دیا اس کے واسطے جمعیت کے درجات بہت اوچھے ہیں آپ لوگ خوش نصیب ہو کہ آپ جمعیت سے تعلق رکھتے ہو اور اس کو اپنی نجات کا وسیلہ سمجھیں جب جمعیت سے فارغ ہو عملی زندگی میں اس راہ کو مضبوطی سے اختیار کریں اس میں آپ کے لئے یقیناً بڑی فلا بڑی فلا ہے اسلام علیکم محمد فارغ مودودی صاحب آپ سے مخاطب تھے اب میں گزارش کروں گا عمر فارغ مودودی صاحب سے مولانو اترم کے بڑے صاحبزادے ہیں کہ وہ آئیں اور شرکائے مجلس سے مخاطب ہوں عمر فارغ مودودی صاحب حوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ کے ان سب حضرات کا بہت شکر گزاروں جنہوں نے یہاں اسلاحیب علی کے قیام اور اکیڈمی کے قیام میں دن رات محنت کی اور کوشش کی اللہ تعالیٰ ان سب کی ان محنت اور ان کوششوں کو قبول فرمائے اس کو کامیابی سے ہم کنار کرے اسے زیادہ سے زیادہ اسے پھلنے پھولنے کی توفیق اطلاف فرمائے رب اغفر لی ولی والدی اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کے برہم فرمائے ہم سب کے والدین کی خطاؤں کو معاف کر دیں اور ہم سب کے والدین کی حسنات کو قبول کر دیں اور سب کا انجام بخیر کریں آخر دعوانا الحمد للہ رب العالم اب میں بلا تاخیر گدارش کروں گا امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سید منور حسن صاحب سے کہ وہ آئیں اور سید محدودی لائبریری کی اس افتتائی تقریب سے مخاطب ہوں امیر جماعت اسلامی پاکستان سید منور حسن صاحب مریں گے نہیں جییں گے چلیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلی آلہ وصحبه اجبئین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی ارسل رسوله بالہدہ ودین الحق لیزہره ولد دین کل ولو کرہ المشرکون صدق اللہ لذی محترم نادم اعلی اسلامی جمعیت تلمہ پاکستان برادر انزبیر تودر تھاب برادر مکرم سید مرفاروک مودودی صاحب برادر عزیز سید محمد فاروق مودودی صاحب برادرم حافظ محمد ادری صاحب حافظ سلمان برد صاحب برادرم امیر نظیم صاحب بیگر ذمہ دارہ نجمعات جمعیت حاضرین مجلس میرے بھائیو عزیزو مستقبل کی امید مجھے خوشی ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے ایک اکیڈمی کے آغاز کے لیے اس تقریب کا اعتماد کیا ہے اگراد و مقاصد سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا ہے کیا کچھ پیش نظر ہے اور کیا کچھ محصر آ سکا اس پر بھی لوگوں کو اعتماد ملیا ہے اور مجھے امید بھی اور یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ جن مقاصد اور بڑے مقاصد کے لیے آج کی یہ تقریب منفض ہو رہی ہے انشاءاللہ وہ مقاصد بھی پورے ہوں گے اور زندگی کی دوب چھاؤں میں فی الحقیقت ان مقاصد کی آبیاری ہوگی اور نظبلین تک پہنچ رسائی ممکن آسان اور سہل رسول ہوگی مولانا سید بلالہ مودودی رحمت اللہ علیہ نے جب اس تحریک کا آغاز کیا اپنے قلم سے دور تک اپنی بات کو پہنچانے کا احتمام کیا اور قرآن سنت کے پیرائے کو لوگوں کے دلوں پہ دستک دے کر اس کی تازگی اور شادابی سے اثر انو آگاہ کیا تو آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ یہ دور اس خطے میں بھی مسلمانوں کی غلامی کا دور تھا غیروں کی غلامی کا اور غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا زمیر کس قدر مختصر انفاظ میں کس قدر جامیت کے ساتھ ایک وسط اس کے اندر پڑھا ہے جب انسان کا زمیر بدل جائے زمیر کی کسک میں موجود نہ رہے زمیر کی آواز زمیر آواز دینا بند کر دے تو انسان رخصت ہو جاتا ہے چلتا پھرتا انسان دراصل زندہ ہوتا نہیں کہا جاتا ہے کہ زندہ ہے اور اگر یہ معاملہ قوموں کے ساتھ ہو اقوام عالم کی اس بھری پری دنیا میں وہ قوم پھر تنہا ہو جاتی ہے بیمانی ہو جاتی ہے بے روح ہو جاتی اس دور کی دو خصوصیات بہت واضح اور دو ٹوک ہیں ولانا سید آواز کو لفظوں میں بھی اور آہم کے ساتھ دور تک پھلایا اور پہنچایا تو وہ دور اصلا تو نظام کی کشپکش کا دور تھا ایک طرف مغرب کا تہذیبی نظام تھا سرمایے دارانہ نظام تھا جو پوری دنیا کو اپنی گرفت پہ لینے کے لیے بیچین مسترب اور سادشوں کے اندر مصروف تھا دوسری طرف مشرق سے اُبھرنے والا کمیونزم اور سوشلزم تھا جو انسانوں کی بھلائی کا درس دیتا تھا اور ان کی محلومیوں کو ختم کرنے اور دور دور تک ان کو نوازنے کی اطلاعات بہم پہنچاتا اور بشارتیں دیتا تھا بظاہر تو دو ہی نظام تھے ایک کی فتح دوسرے کی ناکامی اور دوسرے کی فتح دوسرے کی ناکامی مولانا سید ابو مودودی رحم اللہ نے اسلام کو جیسا کہ وہ ہے ایک نظام کی حیثیت سے پیش کیا اور بدرجہ اولا لوگوں تک یہ بات پہنچائی اور پھیلائی کہ قرآن سنت کی کی اجتماعیت کے لیے بھی ایک ایک انسان کے لیے بھی انسانوں کے معاشرے کے لیے بھی پھر دوسری خصوصیت اس دور کی یہ بھی تھی کہ وہ ریشنلزم کا یا عقلیت کا عقل کے حوالے سے جاننے پہچاننے والوں کا دور لوگ سمجھتے تھے کہ وہ عقل کی بات مانتے ہیں اسی نے اس دور کی دوسری خصوصیت کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اسلام کی تعلیمات پر جتنے اطرازات ہو سکتے تھے جتنے سوالات اٹھتے تھے جتنے تانفذات موجود تھے ان سب کو ایڈریس کیا ان سب سوالوں کا جواب دیا ان سارے اطرازات کو رفع کیا ہر طرح کے احساس رکھنے کے لیے اس لیے مولانا سید ابولانا موجودی کی جب لٹریچر کی بات کی جاتی جو اصلا ان کی کوئی علیدہ سے ذاتی فکر نہ تھی قرآن سنت پر مبنی تعلیمات تھی جس کو وہ دور تک پھیلا اور پہنچا رہے تھے اس لٹریچر کے اندر جہاں ایک طرف اسلام کا نظامی تصور واضح ہوتا کہ اسلام ایک نظام ہے ایک جد جہد کا عنوان ہے وہیں عقل کی قسوٹی پر پرک پرک کر ہر میزان کے اوپر اس کو ناب طول کر یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ تعلیمات آج کے دور میں بھی اتنی حق ہیں اتنی سچ ہیں بوجود یہ جو کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ نوجوانوں کو اس نے متاثر کی یہ کیوں کہا جاتا اس لئے کہ نوجوان یہ طلباء جو کالوجوں میں انیورسٹیوں کے اندر پڑھتے ہیں وہاں تو عقل ہی کو امام قرار دیا گیا وہاں تو وہی نہیں بلکہ عقل ہی امام پورا جو نصاب تعلیم اور نظام تعلیم اس کی بنیاد تو یہی ہے جن لوگوں کے ذہن کے اندر عقل کے حوالے سے اسلام کے بارے میں سوالات تشویش اعتراضات تحفظات پہلا ہوتے ہیں ان لوگوں کا بدرجہ اولا یہ حق تھا کہ وہ ان اعتراضات کا کوئی جواب ڈھونڈیں سوچیں دیکھیں تلاش کریں پہنچیں اور بناخر اس سے اپنی تشنگی کو دور کریں اس لئے سب سے بڑی تعداد میں نوجوانوں نے اور طلباء نے مولانا مودودی کے لٹریچر سے رجوع کیا اور ہمیں یہ بات اچھی طرح سے معلوم اور یاد ہے بہت ٹھیک سے یاد ہے یاد داش کمزور بھی ہو جائے تو یہ بات انشاءاللہ یاد رہنی ہے کہ ہم نے ایک طالب علم کے حیثیت سے چاروں طرف سرخ کتابوں کے ملبے دیکھے تھے سرخ لٹریچر اور سوشلزم اور کمیونزم کے نعرے سنے تھے منوں اور ٹنوں کے حساب سے ان کا لٹریچر تعلیمی اداروں کے اندر مفت تقسیم ہوتا تھا بڑھتا تھا اور انہی کتابوں کو ہاتھ میں لے کر طلبہ میدان عمل میں نکلتے تھے اور ترقی پسند کہلاتے تھے اور کومریڈ جانے جاتے تھے اور معاشرے کے اندر اہم مقام حاصل کرتے تھے اس لٹریچر کے مقابلے میں جو لٹریچر لائے گیا وہ مولانا سیدہ علالہ مودودی کا لٹریچر اور پھر عملا اسلامی جمعیت طلبہ نے جدو جہد کے مقابلے میں جدو جہد کو پروان چڑھایا لٹریچر کے مقابلے میں لٹریچر کو فلسفے کے مقابلے میں فلسفے کو نظریہ کے مقابلے میں نظریہ کو کشبکش کے مقابلے میں کشبکش کو اور بے کردار لوگوں کے مقابلے میں کردار کو اور سیرت کو اور فل حقیقت تسکیہ نفس کو فروغ دیا لہذا یہ جنگ تو نظریات کے اور فلسفے کے دائرے کے اندر بہت پہلے جیتی جا چکی تھا اس لیے کہ ہم ذاتی طور پر اس بات سے واقف رہے ہیں کہ ہمارے زمانے کے جو کومریٹ تھے یعنی اب سے پچاس پچپن سال پہلے کے کومریٹ وہ جب غلطی سے کسی کتاب کو اٹھا کر مولانا مودودی کی پڑھ لیتے تھے تو بسمل ہو جاتے تھے ہر قسم کی دلیل سے آری ہو جاتے تھے ہر فلسفے کو گم کر بیٹھتے تھے اور اسی کتاب کے حوالے سے اپنی پہچان کو بظاہر دور تک پھیلا دیکھتے اور ان کو نظر آتا تھا اس لیے بڑی اہم بات یہ ہے مولانا مودودی رحم اللہ کا لٹریچر آج بھی اتنہی ویلڈ ہے جتنا کہ کل ویلڈ تھے ممکن ہے کسی کو ذہن میں یہ خیال آئے کہ ساٹھ سال پہلے کی ستر سال پہلے کی کتابیں چاہے نئے قالب کے اندر ڈھال دی گئے ہوں اچھے ٹائٹلز کے ساتھ چھپی ہوئے ہوں انوانات ان کے بدل دیئے گئے ہوں لیکن ہے تو ستر پہ چتر اسی سال یا اس سے بھی پہلے کی کتابیں ممکن ہے کسی کتابیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بھی یہ لٹریچر انقلاب کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا دیکھئے اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کی تو اس وقت بھی کوئی کمی نہ تھی جب مولانا سید بلالا مودودی نے لکھنا شروع کیا تھا اور لوگوں کو بلانا پکارنا آواز دینا اور ان کی آواز کو سن کر اپنے گرد ان کو جمع کرنا شروع کیا تھا اس وقت بھی یہ نہیں لیکن اسلام کے حوالے سے معاشرے کے اندر کوئی کشمکش نہیں تھی کوئی منکر اور معروف کی کشمکش ہو کوئی حق اور باطل کی کشمکش ہو زندگی کے تمام دائروں مہرچوں مہادوں پر کشمکش ہو جہاں جہاں منکر بیٹھا ہوا ہے وہاں وہاں معروف پہنچے اور اپنے دلائل سے ثابت کرے کہ تم غلط ہو اور میں صحیح میں خدا کا فرستانہ ہوں اور تم شیطان کے بندے ہو ملانا سید بلانا مودودی کی اس تحریک کے نتیجے میں ان تحریروں کے نتیجے میں اور اقوال اور افعال کے نتیجے میں ایک جدد جہت نے جنم لیا بڑے پیمانے پر ایک کشمکش چاروں طرف شروع ہو گئی کشمکش کا مطلب ہے یہ نہ لیجئے کہ ماردھار شروع ہو گئی ہاتھا پائی شروع ہو گئی اس کی ٹوپی اس کے سر اس کی ٹوپی اس کے سر یہ ماجرہ نظر آنے لگا نہیں کشمکش مطلب ذہنی کشمکش دل و دماغ کے اندر کشمکش حق اور باطل کے معروف اور منکر کے سچ اور جھوٹ کے حوالے سے کشمکش وہ کشمکش جو انسان کے خیالات کو بدلتی ہو سوچ کے ذاویوں کو تبدیل کرتی ہو نقطہ نگاہ کو بدلتی ہو ذاویہ ہائے نگاہ کو تبدیل کرتی ہو انقلاب کہتے ہیں یہ انقلاب ذہنوں میں برپا ہوتا ہے پھر ہاتھ پیر میں بھی انقلاب نظر آتا ہے پھر زبان بھی انقلاب کی بوئید بن جاتی ہے ترجمان قرار پاتی ہے لبیگ لبیگ کہتی ہے دور تک اپنے آپ کو پہنچاتی ہے اس لئے مولانا سید ابو علالہ مودودی نے جہاں قرآن پاک کی تفہیم لکھی میں یہ ارز کرنا تھا کہ مولانا سید ابو علالہ مودودی نے تصور دین کے حوالے سے فہم دین اور فہم قرآن کے حوالے سے کوئی نئی بات لوگوں کے سامنے نہیں رکھی لیکن بجا طور پر لوگوں کو یہ سمجھانے میں وہ کامیاب ہو گئے کہ اسلام جدوجہد کی دعوت دیتا کشمکش کے لئے تم کو پکارتا ہے تم اگر رائج الوقت نظام پر راضی ہو چکے ہو تم نے اگر جس کو آج کی اسلام اسٹریٹس کو کہتے ہیں قرآن و سنت سے آری اور دور بسنے والا کوئی نظام اس کو قبول کر چکے ہو تو یہ مسلمان کا شیوہ نہیں یہ ایمان کے بالکل منافی یہ عقیدے کی نفی کرنے والا اور ایمان اور اس کی روح کی کوئی حلاق کرنے والا سلسلہ اس لئے کش پکش دیکھئے ایک بات ارسکر کے بعد ختم کرتا ہوں افوانستان میں روس کی اور اس کے سوشلزم کی ناکامی کے بعد جب فضاؤں میں لوگوں نے سوشلزم کو بکھرتے دیکھا ہواوں میں اس کے تارو پوت کو اڑتے دیکھا جب چار دانگ عالم میں لوگوں نے دیکھا کہ سوشلزم اور کمونزم زمین نے اس کو جذب کر لیا آسمان سب کی نگاہوں کے سامنے اس کو اچھک کر لے گیا جب لوگوں نے سوشلزم کی اور کمونزم کی صحیحت کو دیکھا تو بجا طور پر آج کی مغربی تہذیب اور سرمایہ دارانہ نظام نے اپنے تھنک ٹینکس کے ذریعے سوچ بچار کے ذریعے تجزیہ نگاروں کے ذریعے بجا طور پر اس بات کو سمجھا کہ میدان بالکل صاف ہے مغرب کی تہذیب کے لیے میدان کھلا ہوا ہے واک آور مل رہا ہے لیکن خطرہ ہے اسلام سے خطرہ ہے اسلام کے نظام سے خطرہ ہے اسلام کے انقلاب سے خطرہ ہے شریعت کے نفاظ سے خطرہ ہے عدل و انصاف کی میزان سے خطرہ ہے کیسے اس ظلم کے نظام کو جاری کر سکتے ہیں اگر عدل و انصاف کی میزان نصب ہو گئی اور قرآن و سنت کے عابیاری کے نتیجے میں دور تک ایک نیا کلچر فروغ پا گیا اور ایک نئی تہذیب نے اپنے آپ کو بنوالی اس لئے امریکہ اور اس کے پورے تمام حواریوں نے اگر نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے نیا عالمی نظام کامیابی نہیں ہو رہے ہیں سر پا ٹک رہے ہیں دیواروں سے سر ٹک رہے ہیں چٹانوں میں جا کر بس گئے ہیں دردس گیارہ سال گدر گئے ہیں میتیں اٹھا رہے ہیں تابوت کھیج رہے ہیں برے حال سے دو چار ہیں حالات کی خرابی کا شکار ہیں لیکن ذہن میں اس بات کو تعدہ رکھیا آپ نوجوان ہیں ہم سب کا مستوبل ہیں ہماری امیدوں کا مرکز ہیں ہمارے دلوں کی دڑکن ہیں آپ کی کشادہ پیشانیاں آپ کی چمکتی دمکتی آنکھیں پیروں سے جس کی گواہی قدموں سے جس کی گواہی ملتی ہو آپ کے ذہن میں یہ بات تعدہ رہنی چاہیے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو مارکہ ہے وہ نیو ورلڈ آرڈر امریکہ اور یورپ کا نیٹو کا اور اس کے تمام ہواریوں کا اور قرآن و سنت کا نظام آپ اسلامی نظام کہتے ہیں اسلامی انقلاب کہتے ہیں جن جن حوالوں سے اس کو یاد رکھتے اور اس کو پکارتے ہیں یہ کشمکش بہت دور تک جانی ہے اور یہ کشمکش اتفاقی اور حادثاتی نہیں ہے کہ افغانستان پر حملہ ہو گیا اس سے پہلے عراق پر ہو گیا اس کے ساتھ اس سے پہلے اس کے بعد فلسطینیوں کے بجائے ظالموں کا ساتھ دینا امریکہ نے تیہ کیا کشمیریوں کے بجائے بھارت کا ساتھ دیں گے فلسطینیوں کے بجائے اسرائیلیوں کا ساتھ یہ اتفاقی حادثاتی ایجنڈے کے نکات نہیں یہ ایک رخ ہے جو پوری جدوجہد کا رخ ہے یہ جو قرآن پاک کی توہین کی جاتی یہ جھنجلات کا شکار ہے امریکی اور نیٹو کے لوگ یہ شکس خردگی کی علامات ان کا خیال ہے کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجا دیا جائے ان کا خیال ہے قرآن پاک کو جلائیں گے اس کی توہین کریں گے تو بس قرآن پاک کو ختم کر دیں گے یہ جھنجلائے ہوئے لوگ یہ شکس خردہ لوگ یہ آپے سے باہر ہو کر ان حرکتوں پر اتر آئے ہیں جس سے اپنے ہی بارے میں کہے گئے خیالات کی نفی کرتے ہیں نفی تو ہے ہی پہلے سے یہ جو کہتے ہیں ہم بڑے محضب ہیں ہم بڑے لیٹریٹ ہیں ہم بڑے کلچر لوگ ہیں ہم بڑے ریشنل لوگ ہیں دلیل سے بات کہتے اور سنتے ہیں مغربی دنیا پوری مغرب کی تہدیم انہی صفات سے اپنے آپ کو آراستہ پہ آراستہ خود ہی مومیاں میں ٹو بنتی ہے لیکن جتنے واقعات ہیں کارٹون بنانے کے کھا کے اڑانے کے قرآن پاک کو جلانے کے مقدمہ چلانے کے اس کو آگ لگانے کے یہ سب کھن کر بیان کر رہے ہیں یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو وہ اپنے مٹی میں بند کیے ہوئے اپنے جیب کی گھڑی بنائے ہوئے اپنے ہاتھ کی چھڑی لیے ہوئے اپنے گھڑے کی مچھلی قرار دیا ہوئے اپنی ریکٹیشن پر ان سب کو نچاتے اور گواتے ہیں یہ بات ٹھیک لیکن یہ سارے حکمران بھی حسنی مبارک کی طرح خص و خاشاک کی طرح خدا رسیدہ درت کا خدا رسیدہ پتہ بھی شاید مشکل سے گرتا ہو لیکن یہ سارے حکمران انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ آسانی سے گرنے والے لہذا ایک ایسے تناظر میں جو کچھ پوری مغربی دنیا کے ہاتھوں امت مسلمہ کے ساتھ عالم اسلام کے ساتھ حق اور سچ کے ساتھ ہو رہا مظلوموں کی وادی میں جو ظلم کی طویل رات بداہر جا بجا سہر ہوتی نظر نہیں آتی ہے وہ آپ کو جد و جہد کے لئے پکار رہے ہیں جد و جہد کسی کی پیشانی پر بل پڑیں کسی کو ناگوار گدریں کسی کو پسند ہو یا ناپسند ہو کوئی اپنے پیمانے خود ہی توڑ دے اس جد و جہد کو جاری رہنا اس کشمکش کے مسلسل مغل لینا کوئی تھکھار کر بیٹھنے کا لمحہ کوئی کمر کھول دینے کا اور کچھ سستانے کا لمحہ مرانہ نہیں ہے آپ کی تو پوری زندگی انتظار کر رہی ہے علم حاصل کریں علم کے توسط سے عمل کی دنیا کو آباد کریں عمل کی دنیا سے سوچ اور ویجن پیدا کریں سوچ اور ویجن کے نتیجے میں دور مار دور دراز کے حوالوں کو مضبوط مستحقم اور مضبوط تر کریں اور اس کے نتیجے میں اسلامی تحریک کا حراول دستے کی حیثیت سے اسلامی تحریک کے جیتے جاگتے زندہ جاوید کارکن کی حیثیت سے نیو ورل آرڈر کے مقابلے میں لیوظہرہو علد دین کلے بلو کرہ المشکون کی اس پوری روایت پر اس کو زندہ اور تابندہ کریں اور لے کر چلیں اس کی جو اکیڈبی کی بات آپ کرتے ہیں یہ بے وجہ نہیں یہ بھی ایک پڑاؤ ہے اس کے بغیر بھی آگے کا سفر تہہ نہیں ہوتا دیکھئے شکست بھی سب سے پہلے علم کے دائرے میں اور ویدان میں ہوتی ہے اور فتوحات کا سلسلہ بھی علم کے دائرے میں شروع ہوتا ہے عام لوگوں کو اور مجھے اور آپ کو تو پھر وہ بہت دیر میں بہت دور جا کر نظر آتا ہے اس لیے علم کے دائرے کو یا علم کے حوالے کو مضبوط تر کرنا اور مضبوط تر رکھنا اسلامی جمعید طلبہ اس کی نرسری بھی ہے اس حوالے سے ایک تربیتگاہ بھی ہے یہ لوگوں کے ذہنوں کی آبیاری کرتی یہ دل و دماغ کے دنیا میں حلچل پیدا کرتی یہ دل و دماغ کے رابطوں کو مضبوط کرتی اور اپنے رب کی طرف حکاتی اور رجوع اللہ کی تحریک انسان کے اپنے اندر برپا کر کے پورے معاشرے کے اندر اس کو پھیلاتی اس لیے اسلامی جمعید طلبہ مجاہدوں کی تحریک سرفروشوں کی تحریک غازیوں کی تحریک جان ہتیلی پر لے کر نکلنے والوں کی تحریک سر سے کفن باندھ کر یہ بندد و عالم سے غفا تیرے لیے ہے اس عنوان کو دور تک کہکشا کی طرح سجانے والی تحریک ہے اس تحریک کے اندر شمولیت بڑے جذبوں کو پکارتی ہے بڑی جددجہت کو آواز دیتی ہے بڑی کشمکش کی طرف بلاتی ہے مولانا سید ابو لالا محدودی اسی پیغام کو دیتے دیتے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور دنیا سے بداہر تو رخصتی ہو گئے ہیں لیکن ایسے کوئی رخصت بھی نہیں ہوئے بلکل لگتا ہے ہمارے درمیان موجود یا یہ کہ ہم ان کے درمیان موجود اگر پیغام زندہ اگر مستقبل کی نوید اور بشارت زندہ اگر جددجہت اور کشمکش کا عقز زندہ ہے تو انسان زندہ اور تابندہ رہتے ہیں ہمیں نہیں پتا لیکن وہ زندہ ہوتے ہیں اس لئے ہمیں سمجھتے ہیں کہ اس پیغام کو دور تک پہنچانے کی اور دل و دماغ کی دنیا میں اتارنے کی ضرورت ہے میں اسلامی جمعی طلبہ کو بارد بات دیتا ہوں اور جو ٹرسٹ قائم ہوا ہے اس سلسلے میں مولانا کی اولاد بھی اس میں الحمدللہ شامل ہیں دوسرے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں اس سلسلے میں دیگر فیصلے بھی انشاءاللہ ہوتے رہیں گے اور ٹرسٹ سے ہم رہنمائی بھی لیں گے مدد بھی لیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اقول قولی هذا استغفراللہ لیولکم ولی شاہر المہر چھوٹی والی چھوٹی والی چھوٹی والی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ محمد اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ محمد اطلاف موسیقی موسیقی